اب کرنے اور ان سے اختلاف کرنے پر تم سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ حلاق ہو گئے اس لیے جس چیز سے میں منع کروں تم اس سے باز آ جاؤ اور جو چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم اس پر عمل کیا کرو اب اسی تناظر کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اند اللہ مکتوب سہی ابن حبان جلد اول صفحہ نمبر تین سو بارہ ان عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نور کہ بے شک میں نے اللہ کے پاس لکھا ہوا دیکھا کہ انا خاتم النبی جین کہ میں خاتم النبی جین ہوں جبکہ آدم اس وقت ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو ستر جل نمبر چار یا علیو انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی یابادی یہ بتانے کا مقصد یہ حدیث کہ اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حارون تھے علیہ السلام لیکن انہو تحقیق کر لو اس بات کی سچ ہے یہ کہ لا نبی یابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اب قرآن بھی کہتا ہے کہ ما نہاکم انہو فانتہو جس سے تمہیں رسول منع کریں اس سے باز آجاؤ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہیں باز کروں تم اس سے باز آجاؤ جو چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم کرو اب مجھے یہ بتائیں کہ کہیں کسی جگہ پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہے جس کی تم نے اتباع کرنی ہے جس کی تابع داری کرنی ہے جس کی پیروی کرنی ہے جو نیا نبی ہے جس کی شریعت کوئی ہو کوئی زلی بروزی کوئی نبی جس کا کوئی جو ہے نا وہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے وہ نام لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام بیان فرمایا کوئی اشارہ اکنائے کی بات نہیں وہاں عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا کہ وہ جو آئیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے ان کو رب بھیجے گا وہ بھیجنے والا جانے اور آنے والا جانے رب تعالیٰ نے کس مقصد کیلئے بھیجنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو سرے تسلیم خم کر دیں جس طرح کے صحابہ اکرام نے کیا اگر اس وقت کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے اب یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث آخری حدیث پیش کرتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری چھے ازار چار سو چوراسی نمبر حدیث صحیح مسلم اگر چاہے تو کوئی نوٹ کر لے صحیح مسلم ایک ازار چھے سو چھہتر سنن ابن ابی دعود چار ازار تین سو باون جامع ترمزی ایک ازار چار سو دو سنن انسائی چار ازار سترہ ان ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اکال رسول اللہ علیہ وسلم لا یحلو حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ ابی میں نے یہ حدیث جو ہے یہ کوئی عام کتب سے نہیں بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی سیاستہ کی جو ہے پانچ کتابوں سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قول اکال رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحلو دم ممر ان مسلم الا بہدہ صلاح کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائے حلال نہیں ہے اگر ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اگر پائی جائے جو ان تین چیزوں میں کسی ایک کا مرتقب ہو اس کو قتل کرنا حلال ہے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور پانچ کتابوں میں موجود ہے پہلی کونسی اصیب زانی جو شادی شدہ زانی ہو جو شادی شدہ زانی ہو زنا کرنے والا ہو ون نفس و بن نفس اور پھر جان کے بدلے جان دیت کساز اور تیسے نمبر پر وطارے کو لے دین ہل مفارے کو لل جماعت اور تیسرا اپنے دین کو ترک کر کے الگ جماعت بنانے والا اپنے دین کو ترک کر کے الگ جماعت بنانے والا ان تین صورتوں کے اندر کسی بھی مسلمان وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے تو میرے بھائی مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہاں اب کہاں کوئی تصور رہ جاتا ہے کسی کا نہ کس زلی نہ بروزی میں نے آپ کے سامنے یہ سارا مقدمہ رکھ دیا اول سے آخر تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات آپ حرف آخر ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کو نبیوں کی مہر کہلو آپ جو ہے نا وہ کچھ بھی آپ کہلو لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نہ کسی زلی نہ کسی بروزی کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اگر یہ بات ہوتی تو رب یہ کبھی اپنے نبی کو اجازت ہی نہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم رسول فا خضوحو وما نہاکم انہو فنتہو کہ جو تمہیں میرا رسول عطا کرے وہ لے لو جس سے منع فرمائے اس سے باز آجاؤ تو آج منع کرنے کے باوجود اگر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں تحریف کرتا ہے ان کا انکار کرتا ہے ان کو نہیں مانتا یا اپنے کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو میرا بھائی اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس کی بات جھوٹی ہے وہ بھی جھوٹا ہے جس کو وہ مانتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے جی بھائی جان جی اپنا سیل صاحب بات کہنے کے یہ ناصر صاحب آئے ہیں ان کی جماعت کے درہانے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ پتہ ہے سیل صاحب سے اسلام علیکم ناصر صاحب کیا علیہ ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے والیکم سلام والیکم سلام نہیں جی سانوں کی پتہ زیادہ لیکن وہ اصلی چیزے لیلیت اسی برادتے وہ ٹیم اصلی چیزے جڑھا ہے میرے پاس سے کوئی تھوڑا کٹتے میں جانا کدھرے روزے دا ٹیم ہے ٹھیک ہے جڑھے کوئی دس پندرہ منٹ آئے نے ٹھیک ہے کر لینے ہاں وہ پائی جی کر لے آئے کہ یہ جڑھے زیشان پائی نے کی نائن علی شیر صاحب نے جو مقدمہ رکھا ہے یہ مقدمہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ بھی یہ مقدمہ جو ہے رکھتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں یہی تو مسئلہ ہے مقدمہ رکھتے ہیں تو مانتے ہیں وہ ایسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے جو ٹھیک ہے میں تو آپ کی بات کوئی بات کوئی قرآن سے کوئی دلیل تو دو نا میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اور آیت پڑھی مجھے کوئی آیت سے کوئی بات کرو نا رد کرو اس کو ایسے منتبانی تو میں کہہ دوں کہ تم میں کہتا ہوں تم لانتی ہو تم جہنمی ہو تم کافر ہو تم فلاہ ہو یہ کیا بات ہوئی کوئی صبور دو کوئی دلیل دو کوئی قرآن پاکی آیت پڑھو اس آیت کا رد کرو حدیث مصطفیٰ کا رد کرو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی میں یہ نہیں مانتے تو ہم وہ ہم ایسا نہیں کرتے ہم ایسا نہیں کرتے یہ جو جو آپ نے پڑھی ہیں حدیثیں اور جو قرآن پڑھا ہے بلکل ٹھیک پڑھا ہے یہ سارا پڑھ کے بھی آپ پھر عظم نہیں نہ کر سکتے آپ لوگ آپ کے عقائد دن کے برابر نہیں ہے یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ سے میں نے پہلے بھی بات کیا کہ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو غامدی صاحب کی طرح جو ان کے گروپ میں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی نے بھی نہیں آنا بلکل سب کچھ ختم ہو یہ بات نہ کرو میں پھر کونسی بات کرو میرے جو آپ دینا ہے تو قرآن اور عدیث سے بات کرو میں قرآن اور عدیث کی بات کر رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ اس پہ پورا نہیں نہ ٹھہرتے یہی تو مسئلہ ہے بھئی یہ اس کا رات تو کرو میں تو نہیں کہتا میں وہ عدی کر رہا ہوں اس کا یہی رات ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ جو کیلہ کالہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اسی میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں یہ بتمیزی ہے کیلہ کالہ یہ بتمیزی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کرتا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوتا آپ تو جاہل مطلق آدمی ہیں چلیں مفتی صاحب آگئے ہیں وہ بات کرتے ہیں جاہل مطلق آدمی ہے یار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی مزاق اڑاتا ہے یہ ایک سیکنڈ سالے بھائی سلام علیکم مفتی صاحب اللہ علیکم السلام جناب کیا انہریت ہے کسی نے تو اس کو پکڑ لیا انہوں نے پکڑ کے تو مارنا شروع کر لیا ناسر صاحب دیکھیں ہی باتیں نہ کریں عزامات تو ہمارے پاس اتنے ہیں کہ پھر آپ نے براد چھوڑ کے باگ جاتا ہے کہ علمی بات کریں میں نہیں چاہتا کہ میں نہیں چاہتا یہاں پہ مول حراب ہو علمی گفتگو کرنی ہے تو آپ کریں عزام تراشی برکاتہ آپ نے کرنی ہے تو پھر میں نے بھی عزام تراشی شروع کر دی نہیں مجھے تو کوئی روانگی نہیں سکتا علیہ بھائی یہ ویسے نایصافی ہے یہ جو علی گجر صاحب ہیں انہوں نے پہلے بدتمیزی کے علمات استعمال دیئے سن لیں سارے میوڈ کریں گے مفتی صاحب بیٹھیں اور ناصر صاحب علمی بات کریں کوئی شوہب صاحب میں جو پہلے یہ سمجھا دیں کہ میں نے بدتمیزی کون سی کیا ایک منٹ یار ایک منٹ یار میں کال سے نیچے اتر جاتا ہوں میں دوبارہ نہیں آنگا آپ کی کال پر میں نے کوئی قصہ سنایا آپ کو میں نے کوئی واقعہ سنایا قصد سلم بیاء کا قصہ سنایا میں نے حدیث اور قرآن کا بیان کی ہے تو اب یہ علمی بات نہیں تو اور کونسی بات ہے میں نے کیا کہا ہے اس میں آپ یہ بتا دیں جو آپ کو گزتا Beli نہیں نے علی بھئی آپ نراز نہ ہو آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے نہ جانے کی بات نہ کریں آپ نے بات کر نہیں ہے تو آپ کانٹینئو کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ بات کریں علی بھئی آپ بات کریں آپ بات کریں آپ لیکن میں نے کون سے غلط بات کیا وہ بتا دے مجھے آپ نے کیلہ کالا کا مذہ کہ یہ کیلہ کالا کیا مزاق ہے کیلہ کالا کا مسئلہ کیا مطلب ہے اس کا کیلہ کالا کا مجھے سمجھا دے توڑا رکھت نہیں مجھے تو یہی ہے کہاں اور کہاں کیلہ کالا کیا اردو میں ترجمہ کر دیں اس کا آپ کیا اس میں کیا مسئلہ ہے یہ راجہ بھئی آپ جواب لے لیں جو علیوہ نے رکھا ہے تو یہ اس باتوں میں نہ جائیں تو بہتر سننے والے کے لیے بھی نا تو فائدہ ہو جائے گا جی اندرس صاحب آپ جواب دیجئے گا جو انہوں نے رکھی ہے مقدمہ پلیز مقدمہ جو رکھا ہے اس کو آپ خود اراد کر دیتے ہیں نا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو مقدمہ آپ لوگ رکھتے ہیں اس کو آپ خود اراد کر دیتے ہیں تو اس جو مقدمہ آپ نے رکھا ہے اس کو اگر آپ خود اراد کر دیتے ہیں تو ادھر آ کے ہمارے ساتھ تو آپ ایک بطلب ہو ناصر اسلام علیکم ناصر بھائی دو منٹ مجھے ہی دن ایک منٹ اپنا شویب بھائی اولڈ کر دی ہو میں نے فون آیا ورسپ دے پھر میں کو پائن داس منٹ گیا وہاں منٹ نہیں رہا ہونا توسی جی جی ٹھیک ہے میں ادھر ہوں پائن داس منٹ میں لیجئے ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کا کرنی ہے ورسپ دے ناصر صاحب میں تو سونا ہسی کس طرح راد کرنے کیوں تو سونا توسی مفتی صاحب گالے ہے کہ جڑی توسی کہہ رہے ہو کہ چلو اسے طرح چلو دیسی جی گال میں نے سمجھا دیو کہ ختم نبوت ہو گی تو سب کوئی ختم ہو گیا ختم کر دیتا چلو جو بھی ہو گیا ختم ہو گی گال تکیا توسی کسے نبی آنے دے کائل نہیں ہو پھر دوبارہ نہیں اسے کسے دے کائل نہیں ہو کوئی ایسا نبی 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 کا مطلب یہ کہ کوئی شریعت رہ کے آئے یا اپنی نبی ہوندہ دعویٰ کرے ایسا کوئی نبی نہیں آنا نہ آئے گا کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ ساتھ سامنے سنو سنن ابن ماجہ اکزہ دو سو تریسی نمبر حدیث جن نمبر دوم حضور نبی کریم علیہ ساتھ سامنے فرمایا زہابت نبوت نبوت چلی گئی وباقیت المبشرات صرف مبشرات خبریاں باقی رہ گئی نبوت ختم ہو گئی چلی گئی اب نبوت کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ آ کے دعویٰ نہیں کرے گا جو دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے میرے آقا علیہ ساتھ سامنے فرمایا زہابت نبوت وباقیت المبشرات نبوت چلی گئی صرف خوشخبریاں رہ گئی لیکن اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور اس کا یہ گمان ہے کہ وہ نبی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے کیوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ٹھیک ہو گیا بہت اچھی بات ہے لیکن کیا آج عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے عیسیx١ السلام کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے نہیں نہیں مجھے آپ بتائیں نا میں تو آپ سے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جس نے بھی آنا ہے میں نے عیسیٰ علیہ سلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے آنا ہے جس کے آپ ایسی بات نہ نہ کریں پھر بات کھل کے کریں نا یہ جو آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ جوٹ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جوٹا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ آپ بتائیں نا آپ اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالیں نا اپنی پہ بتائیں نا وہ کیا ہوں گے آپ نبی علی شیر بھائی آپ نے اتنی پڑی ہے اپنی علی شیر صاحب آپ نے اتنا کچھ پڑا ہے مقدمہ اپنا رکھا ہے تو ابھی کھل کے بات کریں ٹانگوں پہ وزن ڈالیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اہلی شیر صاحب ایک منٹ اگر ایک منٹ مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی جی جی مفتی صاحب اصل میں امارا جو نظریہ ہے نا عقیدہ یہ ناصر صاحب سن لیں امارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جب تشریف لا چکے ہیں اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہاں جو پہلے نظر کو نبوت مل چکی ہے وہ اگر چاہیں تو وہ تشریف لا سکتے ہیں اس میں آپ کو میں دلیل پیش کر رہا ہوں مسلم شریف سے ایک تو یہ مراج والی رات سارے انبیاء تشریف لائے چونکہ ان کو نبوت سرکار سے پہلے مل چکی ہے ٹھیک ہے فیضان نبوت ان کو اصل ہو چکا اب نیا نبی بن کو مفتی صاحب مفتی صاحب یہ جو آپ نے حقیدہ اپنا بتایا ہے علی شیر صاحب بھی متوقع ہے اس کے ساتھ یہ پوچھ لیں ان سے یہ جی میں مفتی صاحب ایک منٹ میں بلکل متفق ہوں اور میں آپ کو میں نے آپ کے سامنے سارے قادیانیوں میں ناصر صاحب کو میں نہیں جانتا لیکن میں نے سب کے سامنے ایک حدیث رکھی میری جاکا علیہ السلام نے فرمایا کہ وما امرتکم بھی فاتو منہو مستتاعتم جو میں تمہیں حکم دوں اسے بجا لاؤ جتنی تمہیں اندر طاقت ہے ایک منہ ناصر صاحب سامجھ گیا وما نہائیتکم انہو فجد اب ہمیں یہ خبر عیسی بن مریم علیہ السلام کے آنے کی خبر ہمیں کس نے دی کیا قرآن میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو پھر اگر آپ اس حدیث کے منکر ہیں تو پھر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام پر تحمد بنا رہے ہیں جھوٹ باندھ رہے ہیں بلکل کوئی بھی آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث کی یہ اس کو جو آدمی چھوڑے گا وہ بلکل کافر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے تو کافر ہے اگر وہ چھوڑے گا جی جی میں اب اب میں یہ عرض کرتا ہوں نہیں نہیں آپ دیکھیں نا آپ کا جو دہرے نا ایک منٹر آپ نے جو ابھی اپنا عقیدہ بنایا ہے ابتہ ہے پہلے تو اسے قرآن سے ثابت کریں نا نہیں 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 دیکھیں ایسے کانے نہیں ہوتی پہلے اس کو ثابت کریں قرآن سے اگر قرآن سے ثابت نہیں ہوتا تو مجھے پھر عدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں جب بات یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ہوں اور ان میں تضاد ہو فرق تو ہمارے سمجھنے میں ہو سکتا ہے میرے احساس پہلے ہمارے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ہوں اور ان میں فرق ہو تو بات یہ ہے بھائی یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کے بھی سمجھنے میں فرق ہے نا آپ اپنی پسند کی دیکھیں علی شیر بھائی آپ بھی سنیں نا باٹ علی شیر بھائی اگر ایک مٹ آپ ناک کر دیں آپ اپنی مرسی کی تفسیریں تو اس کی کر لیں لیکن جو آپ کو ناک پریں وہ چھوڑ دیں بھائی باتیں تفاہی ایک مٹ مجھے ناصر کو جواب دینے دیں اور بھی تو بہت ساری حدیثیں ہیں نا صرف یہی تو نہیں کہ جو آپ نے پڑھی ہیں بس یہی تو نہیں ہے نا کہ اپنے مقصد کی جو آپ کو فٹ آتی ہیں وہ پڑھ لیں باقی چھوڑ لیں مجھے جواب دینے دیں آنے والے کو دیکھیں ایک میں ٹھہریں میرا بھی مقدمہ یہ ہے کہ آنے والے کو ہم نے نہیں کہا بھائی ہم نے تو نہیں کہا آنے والے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نبی اللہ ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا میں نے کہا ہے یہ میری بات چاند دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنے والے کو نبی آپ اور میں کیسے روک سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں میں نے جو بات کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو نبوت ملنی تھی وہ مل چکی اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا یہ کدھر سے نیا اور پرنیا کا تو یہ نئی کی بات آپ مجھے سمجھائیں نا یہ بہاری شریف یہ بہاری شریف میں جی بہاری شریف میں بہاری شریف میں جی جی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب پہلے بتائیں پہلے قرآن تک رہے ہیں قرآن میں مطلب نہیں ہے یہ بات قرآن سے ختم ہوگی اب یہ عدیث کی طرف جانا ہے جی جی عدیث ہی پٹ رہا ہوں نا قرآن کی تشریح ہوتی ہے عدیث مجھے پتا ہے خاتم النبیین جو سرکار نے فرمایا نا یہ اس لئے آسی فرمایا ہے یہ اس لئے آسی فرمایا ہے اس میں قرآن سے پہلے بتائیں نا پہلے تو قرآن سے بتائیں اگر قرآن سے نہیں ہے تو تو ردیث بتائیں گی نبی پاک کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے اور اس خاتم نبیین کا معنی میں کسی سے نہیں کر رہا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرما کیونکہ قرآن کی تفسیر یا قرآن سے ہوتی ہے یا نبی پاک کے فرمان سے ہوتی ہے یا صحابہ کے قوال سے ہوتی ہے تو میں سرکار کے فرمان سے یہ بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی یابادی یہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا نیا کدھر سے لا نبی آبادی میں آپ نے بتا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بات چلو آپ کا ترجمہ کر لیتا ہوں نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نیا تو قرآنے والی کیا بات ہے اس میں پنچب ہاں اس میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہو چکے ہیں اور اس کے سرکار کے بعد جو نئے آئیں گے نا ان کے بعد سرکار نے خود فرمایا سایہ کونوں کی امتی آہ یہ نئے قرآنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ادھر مجھے آپ بتا دیں کہ نیا تو پنانے والی تو بات نہیں ہے ادھر تو جیسے آپ جو آپ کا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بات سنے تو سہی نا بات سنے تو سہی نا کس طرح بات کریں جی پھر وہ اس طرح دکھا دیں آپ چھتے ہیں مجھے دے دیں میں بتا رہا ہوں نا یہ بھی بتا رہا ہوں اسی حدیث کے شروع میں ہے آپ مجھے چٹ لکھ کے دے دیں میں پڑھ دیتا ہوں جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتا ہے نا یہ بتا رہا ہوں نا حدیث سے بتاؤں گا اسی حدیث سے بتاؤں گا اس حدیث میں جامعہ 13 شریف میں حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سایکونو فی امتی سلاسونا قذابونا دجالون قلہم یازامو انہو نبیون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سے تھی اس کا جواب لے لیں ابھی اس کا جواب لے لیں نا اتنا ٹائم نہیں اس کا جواب لے لیں جو تھی دیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اسی کا جب رسول اللہ نے بول دیا ہے کہ تھیس کا قضاب آئیں گے تو مطلب ہے کہ کوئی صحیح بھی آئے گا نا 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 کس نے کہا یہ صحیح کا معنی کس آپ کہاں سے نکال رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا سنے تو صحیح نا بات ہیں یہ کل لوگ کس کے لیے آتا ہے یہ جمعہ کے لیے آتا ہے بھائی کل لوگ کے لیے وہ تیس تیس جو ہیں جھوٹے ہوں گے یہ تو نہیں کہا کہ سب جھوٹے ہو جھوٹے ہیں تو کہہ دے کہ آج کے بعد جس نے بھی دعویٰ کرنا ہے وہ جھوٹا تھا ہاں ہوں گئی تیس ہوں گئی تیس ہوں گئی تیس ہوں گے ٹھیک ہاں تیس ہوں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تیس جو ہیں جن کا عشر کیا ہوا اس سے کہیں زیادہ ہوگی اگر آپ کو اپنے حقائد ثابت کرنے کے لیے اے ناصر صاحب تیس کی لسٹ لگایا یہاں تیس کی لسٹ لگایا میں لگا دوں گا تیس کی لسٹ میں لگاو میں کہتا ہوں مر جائے کا قادیانی کبھی لسٹ نہیں تیس کی لگا سکتا لگاو تیس کی لسٹ تیس سے بھی کہیں اوپر پچاس اوہ نہیں تم لسٹ لگاو میں تمہیں لسٹ لگا بتاتا ہوں بیس میں نمبر پہ کون ہے مفتی صاحب گسا نہ کریں اوہ نہیں میں گسا نہیں کر رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تیس کی جو ہے وہ لسٹ لگائیں اوہ نہیں میں نے جب جب بات کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خبر اس میں خبر دی فرمائے میرے بعد اب جو نیا نبوت کا دعویٰ کرے گا ہوگے وہ میری امت سے لیکن جو نبوت کا دعویٰ کریں گے قضابونا دجالونا کل امت جالونا دجالالووں کے وہ سرکار نے فرمایا کہ وہ ان میں سے ہرے قلوہم کا مانا کرے قلوہم ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا انہو نبیون کے وہ نبی ہے اس کی آگے سرکار فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی یا بعد یہ نیپرانے کی بات میں کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہے سرکار سننے پھر مزید چار سو نڈے نوے نمبر حدیث رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ آنا خاتم النبین لا نبی عبادی نا 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 پیچھے بھی پیچھے بھی پڑھیں پیچھے بھی پڑھیں پیچھے بھی پڑھیں سرکار نے پڑھے دھوکا کنڈیم کیا ہے میں نے ابھی تو پڑھ دیا ہے سرکار نے فرمایا کہ سیقون فی امتی سلاسون قذابون تجالون کلہم یازمون نبیون آنا خاتم النبین لا نبی عبادی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے تیس ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے ان میں سے آرے کہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں سرکار نے فرمایا میں خاتم النبیجین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے آسے ہے جن کو پہلے نبوت مل چکی ہے مفتی صاحب آپ یہ کہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے یہ کیا کرتے جوش پر آنکے کہہ دیتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اس اعتقاد سے سرکار نے جب یاد ہے مجھے میں نے جو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے وہ قذاب ہے سرکار کے بعد جو نبوت کا اپنا جو فرقہ ہے نا اس کا بیچ میں بتایا کریں کہ یہ نیا ہے پرانا ہے کیا ہے ایسے نہ کہا کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں کیونکہ سرکار آخری نبی ہیں اس سے پہلے نبوت جن کو ملنی تھی مل چکی سرکار کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی جو یہ کہے کہ میں زلی ہوں بروزی ہوں وہ سارے دجال ہیں قذاب ہیں لانتی ہیں لانتی ہیں وہ جی جی بہت ہوں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ میں اب تھوڑی دے ناصر صاحب رکھ جائیں ناصر صاحب ایک منت ہے ناصر صاحب رکھ جائیں شاہ صاحب آیا مجھے ان کو پہلے اسلام کر لیں جی اسلام علیکم شاہ صاحب جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شاہ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی اللہ تعالی کا کرنا الحمدللہ اللہ کا شکریہ جی شاہ صاحب آپ نے بات سنی آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں قرآن عدیس کی روشنی میں جی میرے خیال میں ناصر صاحب کو ان کا جواب تو مفتی صاحب نے دے دیا یہ جو نئے اور قرآنے کی بھی بات ہے اس کا جواب بھی جب سیقون آ گیا تو پھر یہ نئی ہیں نا جو دعویٰ کرنے والے ہیں اور سید عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ بنی اسرائیل ان کی رسالت و نبوت کا تعین ان خود قرآن مزید نے فرما دیا تو میرے خیال مفتی صاحب نے ان کو موسط ترین جواب دے دیا ہے اب اس کے بعد وہ تسلیم کریں نہ کریں ان کا اپنا حق ہے تو بیان تو انہوں نے کر دیا جو سوال کیا تھا ناصر صاحب نے ان کا انہوں نے بڑا آئی اچھا جواب شاہ جواب بھائی بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں دیکھیں اس طرف آپ سے ادھر بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنی آنکھوں پہ پٹی چڑھائی ہوئی ہے تاثب کی کہ میں احمدی ہوں تو میں بالکل آپ کی ہر بات جو ہے اس کو رات کرتا چلوں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ہم دن رات دیکھتے ہیں ہم برادوں پہ دیکھتے ہیں ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں آپ کا جو مقدمہ ہے جیسے علی شان بھائی جو تھے یا جس طرح بھی آپ جو مقدمہ رکھتے ہیں آپ اس میں نہیں ہے ٹھیک آپ کو اس میں لٹو لال لینے پڑتے ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں کہ میں ان کو ٹھیک سمجھتا ہوں دیکھیں اللہ صاحب اس کی دلیل دے دلائل اچھا ان کو ناصر صاحب کو دلیل تو دیکھنے ہیں اس کے انساء علیہ السلام آئیں گے تو اپنی نبوت دیکھیں گی بات کیا دلیل دوں میں آپ دیکھیں نبی آئے گا اگر وہ آکے اپنی نبوت کے بارے میں نہیں کہے گا تو نہیں بتائے گا تو کیا ضرورت ہے ان کے آنے کی خدا رکھا چھوڑ دیں میں اس کا بھی جواب کیا اس کی تبلیغ ہے اب جو دوسرا نبی آئے گا نا بعد والا یعنی عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اب ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی شریعت پہ ان کی مصوب ہو چکی ہے یہی بات کہی ہے آپ نے بلکل وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام بھی شریعت محمدی میں اسی لئے کہتے ہیں اب مجھے پہلے پہلی بات یہ ہے وہ نبی نہیں ہے وہ سلاسونہ ترزابونہ تر جانون میں ہے وہ سلاسونہ ترزابونہ تر جانون میں ہے یہ ایک منٹ اچھا ایسا کرتے ہیں اچھا شاہ بھائی ایک منٹ یہ بات کی انہوں نے اچھا نہیں نہیں اب یہ دیکھیں اب میں شاہ صاحب مفتی صاحب شاہ صاحب کی بات سن لیں ایک منٹ مفتی صاحب کی بات جو ہے اس میں ہے لیکن خوڑا کے ناصر صاحب میوٹ کر لیں ایک منٹ مفتی صاحب کی بات شاہ صاحب کی بات سن لیں پھر بات لیتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ساتھی بات کریں ناصر صاحب بھی کریں اور مفتی صاحب بھی کریں اس میں طریقہ یہ کر لیں کہ جب ناصر صاحب ہو رہے ہوں تو اپنا مفتی صاحب آپ خاموش رہی ہے اور مفتی صاحب جب ہو رہے ہوں تو ناصر صاحب آپ خاموش تاکہ ہمیں بھی کوئی سمجھ آئے نا آپ بیج میں گوزی ٹوک دیتے ہیں تو بات مکمل ہونا دیکھیں کہ اوڈے پھر دوسرا بول رہے ناصر صاحب میں بھی آزن ہوں کوئی بات نہیں سوال آپ مل جائیں گے لیکن آپ آرام سے مفتی صاحب سے بات کریں مجھ صاحب آپ بھی آرام تسلی سے سکون سے آپ بھی بات کریں ناصر صاحب بولے ہم راجہ صاحب صاحب آپ بھی سب دیکھیں میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے کوئی ٹائم بھی ہونے والا ہے شاید دو منٹ بعد ہو سکے دو تین تر میں بعد یہ ہے کہ ہمارا بھی بالکل یہی مقدمہ ہے جو مفتی صاحب نے ابھی بات کیے دیکھیں ہمارا اپنا کوئی مقدمہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو ظاہر ہے آپ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں آپ نے پوچھا میں بھائی برت ایک عمدی مسلمان ہوں لیکن خدا کی قسم میں صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میرے بالدین یا کچھ وہ عمدی تھے میں نے پرکا ہے اور میں نے دیکھا ہے میرا زیادہ تر وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزر ہیں مطلب دوسرے جگہرہ جماعت لوگوں کے ساتھ گزر ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے جو بات ابھی مفتی صاحب نے کی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کولوں کو دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے جیسے ہم سے شہب بھائی آپ لوگ بہت دن رات یہی سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ادھر لکھ دیا میں تو نبی ہوئی نہیں میں تو ہوئی نہیں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں وہ یہی بات ہے اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں میں بالکل اپنی طرف سے کہ میں نے بالکل سیدھے ہو کے دیکھا ہے جو تفسیر خاتم النبیین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنایا ہے اس کے بغیر کوئی ہو رہے ہو ہی نہیں سکتی وہ کریں گے تو ختم نبوت واقعی نہیں رہ سکتی وہ صرف یہی طریقہ ہے کہ شریعت محمدی میں ہی کسی نے آنا تا امتی ہو کر جو حضرت مسیح مہدلہ اس کا کوئی ثبوت جو ثبوت اس کا آپ کے سامنے ہے جماعت ہے کوئی پڑھو عدیس اہمیں جھوٹے باتیں نہ کری جاؤ نا جھوٹے مکاری نہ کرو مرزا کی برا دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے نا ناصر صاحب بات سنیں میری ناصر صاحب میری بات سنیں تم بجوٹ بور رہے ہو تم بکواس کر رہے ہو جو ہے ناصر صاحب بات سنیں میری جی مفتی صاحب آپ کا ٹائم آپ جی بات کریں مفتی جی میں عرض کر رہا ہوں کیا یہ نبی مانتے ہیں یا تمثیل مریم عیسیٰ مانتے ہیں اگر تمثیل مانتے ہیں تو ایک قرآن کی عید یا ایک عدیث پاک جس میں سرکار نے یہ خبر دی ہو کہ میرے بعد مسیل عیسیٰ آئے گا یا قرآن کی کوئی عید یہ پڑھ دیں میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ ان کی یہ جو کتاب ہے مرزا صاحب کی دعفی البلا اس میں سفہ نمبر گیارہ پر لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اب یہ اپنی جو رسالت کا اقرار مرزا کر رہا ہے کیا یہ کفر نہیں ہے یہ دجالون میں شامل نہیں ہے یہ دو میری باتیں ہیں میں اپنا ٹیم بھی ان کو دیتا ہوں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کی کسی آیت میں یہ کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل آئے گا یعنی بین عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ نہیں آئیں گے بلکہ مسیل آئے گا اور دوسرا جو یہ قول مرزا کا ہے جس نے میں لکھا ہے کہ السچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ کیا وہ سلاسونہ دجالون میں داخل ہوتا یا نہیں ہوتا یہ جی ناصر صاحب مفتی صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ دیکھیں بات میری نہیں کریں یا سنی ہوئی نہ کریں بات یہ ہے کہ اس وقت تو میں گاڑی چلا رہا ہوں لیکن آپ کو بھی پتا ہے شاہد بھائی کو بھی پتا ہوگا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو ہیں انہوں نے اپنی زبان سے ہی اپنی تفسیر کر کے بتائی ہے تو ان کی بات ہی ہے جو وہی آگے جب انہوں نے کر کے بتا دی ہے کہ وہ کونسی نبوت ہے اور وہ کس طرح کی ہے تو میں اس میں کیا بات کروں آپ کے ساتھ آپ تو پورا دن آپ لوگ جو ہے برادو میں یہی تو ہمارے سے یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے ان کی تو نبوت ہے ہی کوئی چیز نہیں ان کی تو ہی نہیں انہوں نے کہا ہے نا یہ کیکی ہے یہ غیر شریع ہے یہ بروزی ہے یہ زلی ہے یہ فلانا یہی تو پورا دن ہمارے ساتھ چھٹے ہوتے رہتے ہیں ہم تو انہی کا جواب دیتے رہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب یہ بھی یہ میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ یہ ابھی آن کریں علی شہر صاحب علی شہر صاحب میوٹ کر لیں مفتی صاحب کو مربانی بات کرنے دیں آجا جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ابھی آپ ویڈیو آن کریں اب ویڈیو آن کریں میں ابھی آپ کو یہ اصل کتاب دکھاتا ہوں جہاں یہ بات لکھی یہ بات لکھی ہے میں نے سنی سنی بات نہیں کر رہا پڑھ پڑھ کے بات کر لوں میری بات سننے پھر وہی کام شروع ہو گیا ایک دوسرے کے بیچ میں آپ نے بولنا شروع کر دی میں نے میں بات کر رہا تھا میرا ہی چین تھا وہ چلیں ناچہ صاحب آپ کا ایک منٹ ہے اب مفتی صاحب آپ ان کی بات میں آپ بولیں وہ آپ کی بات میں نہیں بولیں مفتی صاحب جو مجھے دکھانے لگے ہیں دیکھیں یہ کوئی آج پہلی دفعہ کی بات تو ہے نہیں کہ ہم ادھر کر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ ایک جگہ لکھ دیا کہ میں رسول آگے بھائی ہمیں پتا ہے مرزا صاحب کی کتابیں ساری پڑی ہوئی ہیں ہمیں بھی پتا ہے وہ سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں ہم ایک ایک چیز کو آن کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے ہی اپنی بات کی تفسیر کر کے بتائیے اور آپ اور میں ایک جگہ کی چٹ لے کے کیسے بات کر سکتے ہیں اس کی آپ ہمارے ساتھ انہوں نے تو خود کر کے اپنی پوری وضاعت کر کے تفسیر کر کے بتا دی ہے آپ مجھے یہ کتاب کا ٹکڑا ایک جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سطر کے انہوں نے لکھ دیا میں رسول ہوں تو پھنانا آگیا تو لڑا آگیا میں کیا کروں اس کو وہ تو اس کو بتائیں جس کو پتا نہ ہو مجھے تو ساری تحریریں پتا ہے حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم جی جی مفتی صاحب جی میرا سوال یہ تھا اس کی طرف تو یہ گے نہیں کہ یہ انہوں نے بات کیوں نہیں کی کہ یہ کس طرح سے رسول ہیں یہ آپ نے آپ کو جو کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ کس اعتبار سے ہے اگر دوسری طرف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحی ہوں گے مسیحی کا کوئی ذکر قرآن میں عدیث میں اگر ہو تو پھر یعنی وہ جو سچے نبی ہیں ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ابود عبود شریف سے پڑھ رہا ہوں سرکار نے فرما لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌ یعنی عیسیٰ بن مریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے اور ان کے درمیان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں فرما اِنَّهُ نَازِلُن وہ ان قریب اتریں گے فَإِذَا رَائِتُمُوْهُ فَارِفُوْهُ فرما جب تم انہیں دیکھو تمہیں پیچان لو رَاجُلُن مَرْبُون وہ درمیان قد کے ہوں گے الَالْحُمُرَاتِ وَبِيَادِ وہ سبیت اور سرح رانگ کے ہوں گے بَيْنَ مُبَسَّرَاتَيْنِ وہ دو جو ہے پھیلے ہلکے پھیلے گپڑوں میں اتریں گے کان راسو یکترو ان کے سر سے کترے کی درہ گر رہے ہوں گے اِلَّمْ يُسِبُوْ بَالَلُن اگرچہ وہاں تری نہیں ہوگی سرکار فرمائے يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ وہ لوگوں سے جنگ کریں گے اسلام پر يَدُقُ السَّلِيبَ وہ سلیب کو توڑیں گے يَقْتُلُ الْخِنزیر وہ خنزیر کو قتل کریں گے یادہ جزیہ جزیہ کو ختم کریں گے يَحْلُقُ اللَّهِ فِي زمانِهِ عَلْمِلَلَا قُلَّهَ عَلَّا الْإِسْلَامِ عضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری ملتیں علاقہ ہو جائیں گی سوائے اسلام کے اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح معود ہیں تو بتائیں کونسی ملت اسلام کے سوائے ابھی تو ساری ملتیں ہیں وہ تو کب ختم ہوئی ہیں سرکار کا یہ فرمان فرمائے يُحْلِقُل يُحْلِقُل مسیح الدجَّالَ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ دجَّال کو قتل کریں گے يَمْ قُسُو فِي الْأَرْدِ اَرْبَائِنَ سَانَا وہ چالیس سال زمین میں رہیں گے سُمَّا يَتَوَفَّا میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے يَتَوَفَّا پھر ان کو فوت ہو جائیں گے وَيُسَلِّي علیہ المسلمون اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے اور مجمع زوائد میں سرکار نے فرمائے جو جگہ ہے سرکار نے فرمائے یہ میرے سار یہاں موجود ہوں گے یہاں سرکار کا روزہ انور ہے وہاں ان کی قبر بنے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس عیسیٰ کی بات کیا وہ عیسیٰ نبی ہیں لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے سرکار سے پہلے اور اب سرکار کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں سرکار کی نبوت کے بعد یہ معنی ہے کیونکہ بات وہ آتا ہے ذرف کے لیے تو سرکار نے فرمائے میرے وقت کے بعد میرے زمانے کے بعد میرے اعلان نبوت کے بعد میرے آ جانے کے بعد جو بھی نبوت قدابہ کرے گا وہ جھٹا ہوگا تو اس اعتبار سے میں نے ناصر صاحب سے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ ویکی پیڈیا پر یہ بات موجود ہے جو نبی جھٹے ہیں ان میں سے کتنے ہو گیا کتنے باقی رہ گیا یا ان کے علاوہ ان کے پاس جو کوئی ہے وہ سامنے لائیں جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب جی ناصر صاحب سلام آج بہت مفتی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور جو بھی ادھر لوگ بیٹھیں اس بات پہ تو متفق ہیں کہ کسی نے آنا ہے ٹھیک ہے کسی ٹھیک ہے جی جو بھی نیا یا پرانا آپ کہتے ہیں پرانے نیا آنا چلو اتنی بات پہ تو متفق ہیں کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ آنا ہے بھئی ختم نبوت کی آیت اور ختم نبین کی حدیث کے بعد بھی کسی نے آنا ہے چلو شکر وہ پہلے آ چکے ہیں یہ بات خلص آپ کر دیں تینی کرنے دیں مفتی صاحب لیے شکر ہے مفت صاحب خموش رہے اس بات اس بات پہ تو ہم متفق ہیں کہ آپ بھی متفق ہیں کہ ختم نبین کی آیت اور لا نبی عبادی کی حدیث کے بعد بھی کسی نے آنا ہے چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے آپ کی نظر پرانے جو نبوت مل چکی ہے اس نے آنا ہے تو ہمارا تو آپ کو پتہ یا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر جو سننے اچھا بعد یہ ہے کہ جب آنا ہے جب آنا ہے تو جس کو آپ نے لیانا ہے تو اس کو آسمان پر زندہ بھی تو آپ نے پھر کر کے دکھانا ہے نامے کہ وہ کس طرح ہے میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں ادھر گنجل ڈالنے کی بات نہیں ہے نا داگے میں اتنی بات تو مان گئے کہ آپ نے بھی آنا ہے تو جو آسمان پر ہے اس کو زندہ آپ نے آسمان پر چڑھانا بھی تو ہے نا پھر مجھے آپ نے وہ سمجھانا ہے جب آپ نے مجھے وہ سمجھا دیا نا تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں پھر مان ہوں گا کہ وہ جو آسمان پر زندہ ہیں وہ تو واپس آئیں گے تو پھر بات یہ ہے کہ احمد کریں کہ ان کو چھوڑیں اس بحث میں نہ پڑھیں کہ آتمالنبین لا نبی آباد یہ بات مطبق ہوگی آپ بھی مانتے ہیں چلو جس طرح بھی ہے مشروط کوئی ہے بھائی اس حدیث اور اس آیت کے بعد بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک شخص زیت نے آنا ہے چاہے وہ نبی ہوگا نئی دعویٰ کرے گا جو بھی جس طرح بھی آئے گا تو اس کو آپ نے زندہ کر کے بھی مجھے دکھانا ہے نا تو پھر میں مان لوں گا وہ دکھا دیں مجھے جی میں تو لمبی بات نہیں کرتا آپ کا ٹرمی شروع ہو گیا جی بتائیں جی مفتی صاحب آپ بات کریں گے یا شاہ صاحب مفتی صاحب ہے تو اچھا ناصر صاحب اب موضوع جو پہلے تھا اگر آپ اس پر اب آپ چلے گئے حیات مسیح کی طرف ایک موضوع تو مکمل کر لیں اپنا ناصر صاحب اس شخصیت کا موضوع اس پر پہنچا ہے کہ اب آپ اتضاد ہی نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ناصر سم ایسے نہیں ایسے نہیں موضوع اگر تضاد رکھے 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 نہیں تضاد ہے نا تضاد میرا اور آپ اس میں اختلاف ہی نہیں نہیں میں مان گیا ہوں آپ کی بات میں آپ کی بات مان گیا ہوں اختلاف کس کا ہے پھر ایسے ابن مریم یا میرے بات سنے ایسے ابن مریم یا مرزا ابن چراغ بی بی دونوں میں ایک کا نام لیں میں آپ کی بات مان گیا ہو نا جی شاہ یعنی ایسے ابن مریم یا مرزا ابن چراغ میں مان گیا ہوں کہ اس حدیث کے بعد میں آپ کی بات اتنی مان گیا ہوں کہ آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ نے بھی اور میں بھی راضی ہوں کہ کسی نے رسول اللہ کے سلام کے بعد آنا ہے چاہے وہ پرانہ ہے میں چلو آپ کی بات تو جو آپ پرانہ ہے اسے مجھے ثابت کر کے دکھا دیں شاہد اتنا بڑا تو کوئل جبرے کا سوال ہے نہیں میں آپ اگر مجھے عیسی علیہ السلام کو زندہ اسمان پر دکھا دیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنے میں مجھے زندہ ہیں تو انہوں نے آنا ہے واپس اس میں اتنی بڑی تو بات ہے نہیں کہ اتنی بڑی آپ دیکھیں لمبے جملے بولنے سے یا زیادہ بولنے سے ناصر صاحب یہ مسئلہ سوال یہ ہے شاہدی آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میری آپ کے سامنے کوئی اقافی نہیں لیکن دیکھیں میں شاہدی بولنے دینے رسپیکٹ کرتا میری وہ پہلے مفتی صاحب دے آپ بولنے دینے رسپیکٹ کہا ہیں آپ نے بول لیا تب خموش ہو جائے دیکھیں اس وقت ہم سے بات ہو رہی کی میں جا رہا ہوں تو یاری بھاگ رہا بھاگ رہا میں روزا بھی مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اکٹھے نہ نہ ہو ایک صاحب ایک صاحب سنا سنا لیں ایسی ابن مریم یا مرزا غلام احمد ابن چرا دی بھی دونوں میں ایک نام لے نا مجھے شاہ جی آپ یہ نہ کریں آپ ذاتی آگے اپنی ان باتوں پہ مجھے پتہ ہے آپ نے ابھی ذاتی آگے بات کرنی ہے مرزا صاحب نہیں میں عدیس پڑھنے لگا ہوں عدیس کہاں سے دیکھیں یہ بات نہ کریں بات کریں اپنے دفاع کریں مجھے جس نے آنا ہے اس کو زندہ کر کے دکھائیں مجھے جی میں دکھا رہا ہوں سنیں آہ قال ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ سلم عند ذالکا ینزل اخی عیس بن مریم من نزل انہیں کی عدیس نہ سنائیں مجھے مفتی صاحب پلیز مجھے جانے والی بتائیں آپ اوپر چنائیں اطار ہم خود لیں گے نا نا آپ کو صاحب مجھے جانا ہے پلیز کی در پھر بعد میں بات ہو نہیں ٹائم نہیں تو یہ الگ بات ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو وہ لگ روزہ کھلنے لگا دیس منٹ رہ گئے روزہ جانے لگ لگ لیکن کم از کم نا سب مطلب آنے آنے والی نزل والی حدیثوں سے مجھے رفان آنے ایسے نہ کریں نا سب آنے سب لے جائے بات بہار آرام سے تسلیخ آلہ انشاءاللہ چلے جائیں جانے دیں وہ کچھ نہیں پھر آ جائیں جو مختی صاحب گزاری یہ جی 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 جو گفتگو جات جا اب توجہ فرمائے دونوں کی جہاں تک گفتگو پہنچی ہے اب وہ کہہ رہے کہ اختلاف نہیں ہے اب شخصیت کا تعیم جو ہے وہ ابھی آ کر جواب یہ دے گیا آپ نے گفتگو یہاں سے شروع کرنی ہے جو حیث ابن مریم یا ان دونوں سے جب تک واضح نہیں ہو جائے گا وہ جواب دیں گے جی یہ ہے کہ حدیث مقصہ میں جس شخصیت کا تعرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا جی شخصیت کا آپ نے جو بیان کیا ہے تو وہ ابھی تھوڑا سا اچھکچا رہے ہیں تو شخصیت کا تائیر ہو جائے تو پھر دوسرا جو رفع آسمانی ہے یا نظون ہے دوسری بات ہے تو اب بتانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے اس وقت تو ان پر سوال تھا آپ جو عدیث بیان فرما رہے ہیں عدیث سر آنکھوں پر جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے شخصیت کون سی ہے تو گفتگو آگے پڑھانے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب آپ بہت شکریہ نماز کا ٹیم ہو گیا تو انشاءاللہ نماز کے بعد پھر نماز پڑھیں نماز کے اجازت کی بھی ضرورت نہیں نماز اللہ کا فرد چلے جائے جی جی انشاءاللہ گفتگو چھوڑ چلا جائے تو یہ نہیں کہ وہ باگ گیا یہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں شاہ صاحب مجھے موقع دے دیں پھر ہم نے بھی جماعت کے لیے جانا ہے پانچ حکمت موقع دیں مجھے بولے آپ ایسا ہے کہ یہ بات جو آپ نے آخر میں کی ہے نا کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھاگ گیا ہے زبردست پیغام آپ نے دیا ہے میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدارہ ایسی بات بلکل نہ کیا کریں جب تک وہ واضح طور پر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ ان کا ٹیم ہی ہوتا ہے ناصر جب مجھ سے بھی بات کر رہا تھا تو یہ ہی وقت تھا کہ وہ پھر روزہ کھولنے کے لئے چلا گیا ایک بات شویب صاحب چلے گئے میں ان سے ایک بات کر رہا تھا مفتی صاحب نے زبردست بات کی ہے ماشاء اللہ حوالے بھی دیئے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو پکڑنے کا طریقہ ہے نا وہ ہمارے عالمیانہ انداز سے ہٹکے ہے اس کی وجہ ہے اب یہ ادھر چلا گیا کہ آپ لوگ اگر ثابت کر سکیں رفع عیسی صلی اللہ کا تو میں مان جاؤں گا یہ ہم انشاءاللہ ہم نے ثابت کرا کے دینا اللہ کے فضل و کرم سے بات مکمل ہوں گی بس یہ درخواست کرنی تھی کئی مسئلہ نہیں کئی ادھر کئی بیلی پھرتے بات تو رفع وہ تو شاہ صاحب آپ کو پتہ نا کہ دو بندے بات کار رہے ہوں تو آپ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے جب نئے بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا پھر بیج بولنے لگ بڑھتے ہیں جب وہ دو گفتگو کر رہے ہوں تو انہی کو مفتی صاحب جو گفتگو مجھے عمر جنسی ہو گئی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو تیز پشاب آیا ہوں آپ کیوں سے ٹوک ہو ہوں ہمیں اس پر یہ آواز کہنی کہ ضرور نہیں کہ بھاگ جائے گا یہ مطلب کسی کو کوئی بھی ضرور پڑ سکتی ہا اگر کوئی آپ نے ڈیبیٹ ٹائم تیہ کر کے رکھی ہوئی تو اس بندے کو بھی پھر تیاری کر کے بھائی بھائی دو گھنٹے ہوں جب وقت کا تیین ہو جائے یہ ناصر صاحب ہے یہ دیلی ہر وقت ہی ہوتی براڈ پر پھر آ جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں با مفتی صاحب نے ماشاء اللہ اچھی گفتگو کی انہوں نے اچھے دلائل دی ہے تو ان کا اپنا جو ہے وہ انداز ہے جو صاحب ہے آپ اپنے انداز میں بات کر لیجئے گا مفتی صاحب نے بھی علم کی بات میں بھی خوشبو ہوتی ہے آدیس مقصصہ پڑی جاتی ہے اس ساروں اگلی ٹرم میں مفتی صاحب سے گفتگو کر لیں اگر آپ نے رقفہ آسمانی پہ جوی صاحب کرنا چاہتے ہے تو اپنا یہ کوئی اپنا جوی صاحب کا بھی طے کروا دیجی کوئی ایسا مسئلہ نہیں شاہ صاحب کل میں کالو سے یہ اقرار کروا چکا ہوں کہ آپ خاتم النبیین حسن صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ان کے بروٹ پہ کہ آپ خاتم النبیین ہمارا اس میں اب کوئی اختلاف کالو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور وہ تسلیم کر چکے الحمدلللہ اصل میں ماملہ یہ ہے کہ یہ کادیانی جو ہے نا اصل میں یہ کہتے ہی یہ ہے کہ ہم ان کو خاتم النبی جین مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ یہ انکار نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ کو خاتم نبی جین مانتے ہیں ان کا لٹریچر بڑھا پڑھا اس بات سے اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ کو خاتم مانتے ہیں آخری نبی کہ نبی پاک صلی اللہ کے بعد ہر طرح کی نبوت بند ہے کسی قسم کی نبوت اب نہیں کسی کو دی جائے گی تو آپ جو خاتم نبی جین کا لفظ کہا کہ لوگوں کو دھوکھا دے رہے ہیں اس کا بتائیں بھی تو مفتی صاحب آپ جوی صاحب امینی صاحب درست کہ رہے ہیں کہ جب خاتم نبی جین وہ پہلے نمبر پر کہیں کہ خاتم نبی کو مانتے اب لازم بات ظاہری لفظ جو ہے اب اس کے بعد جب اس کی شرعہ ہوتی ہے تو وہ کہتے کہ ایک اعتبار سے ہم مانتے اور اعتبار سے جاری مانتے جیسے امینی صاحب کہ رہے ہیں اب آئندہ جو آپ سے گفتگو ہوگی جب آپ کھلے گئے نا وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم تشریح نبوت کو بند مانتے اور غیر تشریح جاری مانتے ہیں اور اسی سے پھر وہ زلی اور بروزی ہے تو یہ ہمینی صاحب صحیح کہ رہے ہیں چونکہ آپ کا میرے خیال کالو صاحب سے پہلی گفتگو ہوئی ہے نہیں 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 میری کالو کے ساتھ یہ چوتھی پانچ بھی ہے نادر کے ساتھ مسرور کے ساتھ راتھور کے ساتھ تقریبا پندرہ بندوں سے میری سب سے دو دو تین تین دفعہ بات کارڈنگ کی ان کی نا وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا جو زیاب بھائی نے آگے بات کی نا کہ وہ ختم نبوت کو کہتے آخری نبی وہ ہی بات کار رہے تھے جو زیاب بھائی نے بھی بات کی ہے تو پھر جویر صاحب کو میرے خال میں سمجھ نہیں آئی نہیں نہیں میری بات سن لیں شاہ صاحب میری بات سن کوئی بچہ تو نہیں کھانا جو ہے وہ مو سے کھاتا ہوں ناک سے نہیں کھاتا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ شاید نہیں سمجھے چاہے وہ اندر سے کچھ کہیں اندر جو انہوں نے سمجھا ہو سو بندہ بیٹھا ہوا تھا یہ ہماری بات ہمارے موضوع کے لیے اس نے خود اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں برگو اس نے بولا ہے برگو یہ حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا چلے جو کچھ تمہارے دل میں ہے اور اسے جو تمہارے دل میں ہے اسے نکالے مربانی کریں اسے نکالے آپ نکال بھی نہیں سکتے ڈر بھی رہے ہیں یہی وہ بات تھی لیکن بہرحال جو بھی ہو الحمدللہ اب جو میں بتاتا ہوں ان کا طریقہ واردات دیکھیں طریقہ یہ ہے ابھی جو یہ گئے ہے اپنا ناصر صاحب یہ مفتی ساکم صاحب سے کہ آپ اور ہمارا اس معامل اختلاف کوئی نہیں ہے کتنی مرتبہ تین چار مرتبہ کہا ہے نا جیسے انہوں نے کہا ویسے کالو صاحب ہی کہا گئے ہوں گے جی میرا آپ کا اختلاف ہی نہیں چار مرتبہ کہا ہے اب ہمارا کام یہ ہے میں نے ان سے آگے سے پوچھا کہ جناب اگر اختلاف نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ سیدر عیسیٰ ابن مریم ہے یا مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی ہے یہ سوال ان سے میں نے کی ہے نا آگے سے پھر وہ جواب نہیں دیا ہے خاموش اب آپ جب آپ ان سے گفتگو ہو تو آپ ان سے میں آپ سے نہیں کہ رہا میں آپ سے نہیں کہ رہا حسن بھائی کو کہ رہا مربانی شاہ مربانی حسن بھائی کر دی علامہ بینی صاحب کوئی بتائی جناب آپ اس سوالے سے مزید رہنمائی کرے امینی صاحب تو چلے گئے ہیں حسن صاحب کون جی شاہ صاحب چلے گئے وہ جو نیچے پیٹے ہوئے تھے نہیں اسلام علیکم شاہ صاحب وہ پاکستان اس وقت تراوی کا قائم ہو رہا ناصر صاحب دوبارہ آئے ناصر صاحب تو وہ پھر گفتگون کی کروا دی جی گا جی چوان صاحب آئے چوان صاحب آئے جی چوان صاحب ویلکم جی جزا کر